ہمیشہ سے میں ڈونٹس بناتی رہی ہوں بہت زفا اور ہمیشہ میرے ڈونٹس جو ہیں بہت اچھے اور فلفی اور سوفٹ بنے ہیں ایک دفعہ میرے ساتھ یہی ہوا ہے فرس ٹائم ہوا ہے کہ میرے ڈونٹس جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور پھولے بھی نہیں ہیں بلکل سوفٹ بھی نہیں بنے ہارڈ بنے کیا وجہ تھی کیوں ایسے ہوا تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر تقریباً دو سے ڈھائی کلو کے قریب میدہ لے لیا تھا کیونکہ مجھے ڈونٹس بنا کر بھیجنے تھے اور لازمی بھیجنے تھے میں نے یہاں پر دو چمچ بھر کے اس کے نرے خمیرے کا ڈالا ہے میں پاس پیکٹ والا خمیرہ نہیں تھا کھلا خمیرہ تھا تو مجھ سے یہی گلتی ہوئی کہ میں نے کھلا خمیرہ ڈال دیا اور وہ ایکسپائر ہو گیا تھا رکھے رکھے مجھے اس کی ڈیٹ بلکل بھی یاد نہیں رہی سب کچھ میں نے صحیح ڈالا اس کے اندر آدھا کپ دودھ ڈالا آدھا کپ پانی ڈالا تقریباً ایک کپ کے قریب نیم گرم پانی ایک انڈا اور تین سے چار جمچ میں نے آپ کے آئل کے ایٹ کیے اور وانیلہ ایسنس آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ اس کے اندر آئٹ کریں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے شوگر یا وانیلہ ایسنس ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پر چینی بھی ڈال دی تھی دو چمچ اس کے اندر اور ساتھ میں آدھا چمچ نمک کا بھی آئٹ کیا تھا یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اسپیچولا کی مدد سے سب مکس کیا ہے اب میں اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ اس سے یہ مکس نہیں ہوگا میں نے یہاں پر ہاتھ سے اس کو تقریباً صرف مکس کرنا ہے ہمیں آہ اور لازٹ میں اس کو آئل لگا کے ریسٹ پر رکھ دیں گے سب یہ ہی ہمارا رہتا ہے میں شروع سے اسی طرح سے ہی بناتی ہوں اور بہت اچھے بنتے ہیں اس طفعہ یہ ہی ہوا میرے ساتھ کے بس خمیرہ میرا جو ہے وہ خراب ہو گیا میرے بیگ میں تھا شاید گرمی ہے گرمی میں وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے وہی خمیرہ اس کے اندر ڈال دیا تو آپ جب بھی خمیرہ یوز کریں تو فریج میں رکھاوا یوز کریں یا نیو پیکٹ والا خمیرہ یوز کریں اور میں نے اس کو ریسٹ کے لیے یہاں پر رکھ دیا تھا اور تب تک میں یہاں پر چوکلٹ تیار کر رہی ہوں یہ میں نے دوبارہ سے ڈونٹس بنائے ہیں جو خراب ہو گئے تھے وہ والے ڈونٹس یہی ہوا میرے ساتھ کے بلکل بھی وہ رائز نہیں ہوا اس کا جو ہم نے ڈو تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ وہی والی ڈو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی آدھے گھنٹے کے بعد بھی یہ رائز نہیں ہوگی میں یہاں پر چوکلٹ بنا رہی ہوں جو چوکلٹ ڈونٹس کی اوپر لگتی ہے آدھا کپ دودھ آدھا کپ پانی ایک سے ڈیڑھ چمچ یہ والا کوکو پاوڈر بہت اچھا ہوتا ہے میں یہی یوز کروں گی ڈیڑھ چمچ بھر کے کوکو پاوڈر آدھا کپ چینی آدھا کپ دودھ اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندھا پانی بھی ایٹ کر دیا تھا تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا کم بہت ہی اچھی زبردست یہ چوکلٹ بنی تھی آپ بھی اس طرح اس کو براؤنی میں ڈال سکتے ہیں کیک پہ ڈال سکتے ہیں چوکلٹ کیک بچے مانگتے ہیں یا پھر ڈونٹس وغیرہ میں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے اور اس کو پکا لیں گے اکسر لوگ اس کے اندر پی سی وی چینی بھی ڈالتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر کچھ کترے ونیلا ایسنس کے ایٹ کیے تھے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے ونیلا ایسنس ڈالنے سے بلکل باہر کے جیسے چوکلٹ ہم لوگ لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آہستہ آہستہ یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر اور جب یہ تھنڈی ہوگی تو خود با خود یہ اور گاڑی ہو جائے گی ہمیں اتنا ہی پکانا ہے اس کو اب میں اس کو یہاں پر تھنڈا کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہی یہ تھنڈا ہو رہا ہے یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو پیالی میں ڈال دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جب تک ہم ڈونٹس تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں زبردستہ ماشاءاللہ یہ ہمارے چوکلیٹ جو ہے یہاں پر تیار ہے جیسے اسے تھنڈی ہوگی ویسے ویسے یہ ہارڈ ہو جائے گی بہت ہارڈ ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ واپس چوکلیٹ صحیح ہو جائے گی تاکہ ہم آرام سے ڈونٹس جو ہیں وہ ہم تیار کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بھی خمیرہ نہیں ہوا ہے آٹا ایسا ہی لگ رہا ہوگا آپ کو جیسے ہم روٹی بناتے ہیں پر آٹا بناتے ہیں اس کا آٹا کیونکہ یہ رائز ہی نہیں ہوئی تھی یہاں پر تو اس کے باوجود میں نے بولا چلیں ٹرائے کرتے ہیں ہم لوگ تو میں نے چھوٹا چھوٹا یہاں پر پیڑا لے لیا تھا اس کو میں نے بنا لیا تھا کیونکہ مجھے دیر بھی ہو رہی تھی مجھے بجوانے بھی تھے یہ بچوں کو تو امی یہاں پر پیڑے بنا کر مجھے دی رہی تھی چھوٹے چھوٹے سے ہمیں پیڑے بنانے ہیں یہ میں نے سارے پیڑے یہاں پر بنا کے رکھ لیے تھے اب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کوئی ہم کٹر نہیں یوز کریں گے ہم لوگ یہاں پر خالی چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے دیکھیں پیڑے میں نے یہاں پر بنا لیتے ہلکا سا ہم اس کو پریس کریں گے اور انگلی کی مدد سے اس کے اندر سراخ کریں گے اور اس کو میں یہاں پر فرائے کر لوں گی باقی جو ٹیسٹ وغیرہ تھا وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا تھا ٹیسٹ بالکل صحیح تھا صرف ہمارا خمیرہ جو تھا وہاں یہاں پر خراب ہو چکا تھا جس کی وجہ سے یہ صرف پھولے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ سوفٹ بنے ہیں صرف ایک یہی گلتی تھی باقی سب کچھ سیٹ تھا تو میں نے یہاں پر دوبارہ سے ڈو بنائے اور دوبارہ سے ڈونرز بنائے کیونکہ مجھے لازمی بچوں کو یہاں سے بیجنا تھا بہت دور بھیجنا تھا ان کی جو ہے وہ سیڈ بھی بک ہو گئی تھی اور ان کو نکلنا بھی تھا یہاں پر مہمانوں کو انہی کے ہاتھ مجھے بھیجنا تھا بچوں کو بچے کافی ٹائم سے مجھے بول رہے تھے کہ ہمیں کھانے ہیں تو مجبوراں مجھے دوبارہ سے ڈو بنانی پڑی اور یہ پھر میں نے دوبارہ ان کو بنا کر جلی جلی سے پیک کر کے دیئے جو بھی میں نے آپ کو ڈونرز دکھائے ہیں شروع میں وہ میں نے دوبارہ بنائے ہیں مجھ سے یہی گلتی ہوئی کہ جو ڈونرز خراب ہو چکے تھے اس کی ویڈیو میں بنانا جلدی جلدی میں بھول گئی اور بچوں نے یہی بولا کہ آپ ہمیں بھیج دیں بھلے ٹیسٹ خراب نہیں ہے ہم لوگ کھائیں گے تو وہ بھی میں نے بھیج دیئے تھے اور یہ دیکھیں آپ یہ میں نے دوبارہ ڈو بنائی تھی اور جلدی جلدی میں میں نے بنائے تھے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے میں نے دوبارہ سے خمیرہ پیکٹ والا یوز کیا ہے پیکٹ والا خمیرہ ہو تو آپ وہی یوز کریں کیونکہ اس کا جو ہے بہت اچھا سا فلیور اور ریزیلٹ آتا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست یہاں پر یہ ڈونرز بنے تھے اور فلفی اور سوفٹ زبردست سے ہمارے یہاں پر ڈونرز تیار ہو چکے تھے میں یہاں پر تھنڈا کر لوں گی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد یہاں پر یہ تھنڈے ہو چکے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ بھی ہماری بہت مزے کی یہاں پر تیار ہوئی تھی بلکل بھی یہ میلٹ نہیں ہو رہی تھی جیسے ہم لوگ لگا رہے تھے تو یہ بلکل ڈونرز کے اوپر ہی چپک رہی تھی مطلب ایک ہوتی ہے چوکلیٹ جو لگاتے ہی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہو رہی تھی اوپر میں نے بنٹی لگا دییا کچھ بھی آپ کے پاس ہو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں بس آپ یہی گلتی مت کریں گا جب بھی خمیرہ یوز کریں اس کی ایک سپائری دیکھیں یا پھر پرانا خمیرہ یوز نہیں کریں فریش میں رکھا ہوا خمیرہ یوز کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ